ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فورٹ ٹی وی دو پہر خبرنامہ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں سابق وزیر موپی دیوی وینکٹ رمنابی چنچل گرا جیل منتقل سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے ساتھ جون تک عدالتی تحویل میں دینے کا دیا حکم وائی ایس جگن کی ماں ویجے لکشمی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا وشاکہ پٹنم میں شاندار خیر مغدم نرسم پیٹ میں انتخابی ریالی میں عوامی سروں کا سمندر صدر پردیش کانگریز بوسا ست نارانہ کی وزیر اعلیٰ کرن کمار رڈی سے ملاقعات جگن کی گرفتاری کے بعد انتخابی حلقوں میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ کڑپا کی ایم پی کو مرکز اور ریاستی حکومت نے ایک سادش کے تحت جیل میں بند کر دیا ہے ویسار کانگریز پارٹی کے رکنے اسیمبلی پرسنہ کمار رڈی کا الزام پیٹرول کی خیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس نہیں لیا گیا تو یو پی اے کی تائید واپس لی جائے گی ڈی ایم کے نے دی دھم کی الزامات ثابت کریں تو سیاست چھوڑ دوں گا وزیراعظم ڈاکٹر من مہن سنگھ کا رد عمل ٹیمنہ نے آزادنا تحقیخات کا کیا مطالبہ اور ملک شام میں درجن و ہلاکتوں کے بعد کئی مغربی ملکوں نے شام کے سفیروں کو ملک چھوڑنے کا دیا حکوم منگل کے دن مزید سو افراد ہلاک ہوئے اور اب دیکھیں گے خبریں تفصیل سے سابق وزیر موپی دیوی ونکر ٹرمنا کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے سات جون تک عدالتی تحویل میں دے دیا ہے جس کے بعد موپی دیوی ونکر ٹرمنا کو بھی چنچل گڑا جیل منتخل کر دیا گیا ہے جیل میں سابق وزیر کو ایک خصوصی بیریکس دیا گیا ہے موپی دیوی ونکر ٹرمنا خیدی نمبر 6113 ہے اس سے پہلے سی بی آئی کی عدالت نے سابق وزیر کی زمانت کی درخواست پر سمات جمعیرات تک ملتوی کر دی سی بی آئی کے حکام نے موپی دیوی ونکر ٹرمنا کو چاہشنبے کی صبح عدالت میں پیش کیا سابق وزیر کو گرشتہ دنوں گرفتاری کے بعد ہائی بلڈ پیشر کی شکایت پر ایک کارپورٹ ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا وہاں سے انہیں ڈسچارچ کرنے کے بعد عدالت کی روبرو پیش کیا گیا موپی دیوی ونکر ٹرمنا کے جیل جانے کے بعد ان کے ساتھی ریاستی وزراء میں تشویش پائی جاتی ہے جن وزراء کو سپریم کورٹ کی نوٹیس ملی ہے ان سے بھی سی بی آئی کی پوستاج کا امکان ہے کارپا کے ایم پی وائیہ جگن مہنرڈی کی ماں اور رکن اسمبلی وجہ لیکشوی نے آس سے انتخابی مہیم کا آغاز کر دیا ویسار کانگریس پارٹی کے عزازی صدر حیدراباد سے آس صبح تیارے کے ذریعے ویزاک پہنچی ویزاک ائرپورٹ پر ان کا شاندار خیر مخدم کیا گیا اس کے بعد وجہ لیکشوی نرسم پیٹ بس کے ذریعے گئی وہاں منقضہ انتخابی ریالی میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس ریالی میں عوام میں سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا وجہ لیکشوی نے اس ریالی سے خطاب کیا ان کے ہمراہ ان کی بیٹی شرمیلا بھی تھی ریالی میں شریک افراد نے جے جگن کے نارے لگائے کانچیل valleys جو سوب و Girl Wow اس跡で گاہ ناوکنٹر نارو میکنبر کئی دی Blessed минимی سا 162 ریالی میں شہتے ہیں کانچیلہ کھ کھڑے ہیں کنکسیلہ کھڑے ہیں گھر بنانکسیلہ کھڑے ہیں میکنندر ان کا سOG exatamente مہا زیقی پر ان کے دعونا جلوان پیٹ بابل می سکیر کچھ نکسیلو میرو می بیٹا گا می ملوڑی گا مہیں اننا کھا مہیں تمہß کھا مہیں اکتہ نلائش کھنا آدھوں ہوجی لاٍّا پریمار کوتھی میک گفتہ مروں کو سیارنینے مرفتہ کم تاسگل کمتے سے جللیشک بہتہ مہیں پریما چونسکتا جاندی مہیں پریما چونا اسلام مرو والی لیلید راستری کرتی کارھ راستری کرتی کارھ کپی 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 کپ نبو تلگو دیشم کے سابق رکن اسمبلی اور مختول گروہی خائد پریٹالا روی کی بیوہ پریٹالا سنیتا کو زلہ رنطپور میں بھوکھرتال کرنے کی اجازت دینے سے پولیس نے انکار کر دیا جس کے بعد پریٹالا سنیتا اور ان کے حامیہ انہیں سرک پر بیٹھ کے احتجاج کیا وہاں صورتحال فلحال کشیدہ بتائی گئی ہے تلگو دیشم کی رکن اسمبلی پریٹالا سنیتا اپنے مختول شہر پریٹالا روی کے ختل کی اثرینو تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں انہوں نے وائی اثار کی حکومت کے دوران کی گئی سی بی آئی تحقیقات کو جانبدار خرار دیا ہے یاد رہے کہ اپوزیشن تلگو دیشم نے پریٹالا روی کے ختل کے لیے وائی اثار جگن کو ذمہ دار خرار دیا تھا جس کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر ڈاکٹر راج شکر ایڈی نے سی بی آئی سے اس کی تحقیقات کروائی تھی جس کے بعد اس وقت کے لیے وائی اثار جاندے ہیں سدھا پردیش کانگریس کمیٹی بوسر ست ناریانہ نے آس صبح وزیر اعلیٰ کرن کمار رڈی سے ملاقات کی دونوں خائدین نے زمنی انتخابات سے متعلق پارٹی کی حکمت عملی اور وائی اثار جگن مہند رڈی کی گرفتاری کے بعد انتخابی حلقوں میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا آدھے گھنٹے سے زائد چیف منسٹر اور صدر پی سی سی میں بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران چیف منسٹر کی انتخابی مہیم سے متعلق بھی غور وخوص کیا گیا وائی اثار کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی پرسنہ کمار رڈی نے الزام لگایا ہے کہ وائی اثار جگن مہند رڈی کی گرفتاری مرکزی اور ریاستی حکومت کی سازش کا نتیجہ ہے چنچل گڑا جیل میں وائی اثار جگن مہند رڈی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پرسنہ کمار رڈی نے بتایا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کو زمنی انتخابات کی شکست کا خوف تھا وائی اثار جگن مہند رڈی کو انتخابی مہم سے دور رکھنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ان کی گرفتاری کے لیے مرکزی وزیر پی چی دمرم چیف وینسٹر کرن کمار رڈی اپوزیشن لیڈر چندروا ابو نیڈو اور دیگر نے مل کر سازش کی ہے پرسنہ کمار رڈی نے یہ بھی کہا کہ وائی اثار جگن مہند رڈی کو جیل میں بند کرنے کے باوجود امنی انتخابات میں وائی اثار کانگریس پارٹی کی کامیابی کو کانگریس اور تلگو دیشم روک نہیں سکتے اس سے پہلے وائی اثار جگن مہند رڈی کے خریبی ساتھی وجہ سائی رڈی نے جگن کی بیوی وائی اثار بھارتی کے حمرات جیل پہنچ کر کرپا کے ایم پی سے ملاقات کی سٹوری سکریری نی پلے ڈائریکشن سونیا گاندھی گار دی آسیسٹینٹ ڈائریکٹر سونچے پائنانس مینسٹر چیدہ مرانگارو کرن کمار رڈی گارو چندر باب نیڈگا ڈائریکٹر سونچے پہنچ کر کارو چندر باب نیڈگا ڈائریکری رڈی ڈائریکٹر سونچے پہنچ کر کارو چندر باب نیڈگا یو پی اے کی اہم حلیف جمال ڈی ایم کے نے پیٹول کی خیمت میں کیے گئے اضافے کو واپس نہ لینے پر حکومت کی تائیس سے دستبرداری کی دھمکی دی ہے چنہی میں آج پیٹول کی خیمت میں اضافے کے خلاف منقضہ احتجاجی ریالی میں ڈی ایم کے سربراہ کرونا ندی نے فوری اضافہ کی گئی خیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کرونا ندی نے کہا کہ ڈی ایم کے مخلوط حکومت کا حصہ رہی ہے لیکن مخالف عوام پالسیوں کے خلاف ڈی ایم کے نے کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کی انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ مرکزی حکومت انہیں سخت فیصلہ لینے کے لیے مجبور نہیں کرے گی وزیر آزم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ اگر انہ ہزارے کی ٹیم کی طرف سے ان پر لگائے گئے الزامات ثابت ہوں گے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے برما سے واپسی کے دوران جہاز میں صحفیوں سے بات چیت کرتے ہوئے منموہن سنگھ نے منگل کو اپنے اور ساتھی وزراء پر لگائے ہوئے الزامات کو غیر ذمہ دارانہ اور بدخسمت خرار دیا دو دن قبل سماجی کارکون انہ ہزارے کی ٹیم کے ارکان نے الزام لگایا تھا کہ منموہن سنگھ اپنے ساتھیوں کی بدنوانی دیکھ کر آنکھیں موچ لیتے ہیں وزیراعظم کے بیان پر ٹیم انہ نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر منموہن سنگھ بے خصور ہیں تو پھر ان کے اور وزراء کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی اس آئی ٹی سے تحقیقات کروائی جائے کشمیر کے دار الحکومت سری نگر میں آس صبح ایک نیم فوجی دستے پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ساتھ فوجی زخمی ہو گئے جس میں سے دو کی حالت تفشیشناک ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے سنٹرل لیزرف پولیس فورس یا سی آر پی ایف کی ایک گاڑی پر صبح ساتھ بجے فائرنگ کی اور بعد میں فرار ہو گئے پولیس اور فوج نے حملہ وراؤں کا سراخ لگانے کے لیے علاقے کا مہا سراخ کر لیا ہے ملک شام میں جاری پرتشدد کاروائیوں کے نتیجے میں مزید سو افراد حلاق ہو گئے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین اوبزروٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق منگل کے روز ہونے والی ان حلاقتوں میں ایک سٹھ چہری اٹھاویس فوجی جبکہ نو حکومت باغی شامل ہیں لندن میں قائم اس تنظیم کے سربراہ رامی عبد الرحمان کے مطابق ان میں سے تازہ ترین تیرہ حلاقتیں دیر کے علاقے میں ہوئی دوسری طرف امریکہ نے ایک بار پھر شام کے خلاف کسی فوجی کاروائی کی مخالفت کی ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے مطابق شام کے خلاف فوجی کاروائی سے حالات مزید خراب ہوں گے ادھر شامی شہر ہولا میں ایک سو آٹھ شہری حلاقتوں پر کئی مغربی ملکوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے فرانس جرمنی آسٹریلیا اور کناڈانہ نے اپنے ملکوں میں تینار شامی سفیروں کو نکل جانے کا حکم دے دیا ہے برطانیہ اور امریکہ نے بھی اپنے ہائی شامی صفارت خانوں کے نازم امور کو ملک چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے فرانسیسی صدر فرانس اولان نے اعلان کیا ہے کہ جولائی کے عوال میں پیرس میں فرنڈس آف سیریا کی کانفرنس منقید کی جائے گی شام کے لیے عالمی برادری کے خصوصی خاصیت کوفی انان نے منگل کے روز دمیش میں شام کے صدر بشارل اسس سے ملاخات کی کوفی انان نے ایک بار پھر اپنے مارچ کے امن منصوبے کی وکالت کی امریکی سیاسی جماعت ریپیبلکن پارٹی کی طرف سے روان برس نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں میٹ رومینی امیدوار قرار پائے ہیں صدارتی امیدوار کے لیے ٹیکساس میں ہونے والے پرائمری اس انتخابات میں میٹ رومینی نے 71 فیصد ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی اس کامیابی کے ساتھ ہی انہوں نے صدارتی امیدوار کے لیے درکار 1144 ووٹوں کا نشانہ بھی حاصل کر لیا وہ 6 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر باراک اوباما کے متخابل ہوں گے امریکی ٹیلی ویزن سی اے این این کے مطابق ٹیکساس کے پرائمری انتخابات میں رومینی کے خریب ترین حریف رون پال رہے جنہوں نے 10 فیصد ووٹ حاصل کیے اٹلی کے شمالی علاقے میں پانچ اشاری آر شدت کے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے زلزلے کے نتیجے میں تین سو پچاس کے خریب افراد زخمی بھی ہوئے ہیں درجن و افراد مل بے تلے دبے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافہ کا خشہ ظاہر کیا گیا ہے امریکی زیالوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ بولونا شہر سے چالیس کلومیٹر دور شمالی مغرب میں آیا ایک ہفتہ پہلے اس علاقے میں آنے والے چھ اشاریہ سیفر شدت کے زلزلے سے سات افراد ہلاک جبکہ درجن و امارتیں دہل گئی تھی آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھیر سابق وزیر موپی دیوی ونکٹ رمنابی چنچل گرہ جیل منتقل سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں سات جون تک عدالتی تحویل میں دینے کا دیا حکم وائی ایس جگن کی ماں ویجے لکشمی نے انتخابی مہیم کا آغاز کر دیا وشاکہ پٹنم میں شاندار خیر مغدم نرسم پیٹ میں انتخابی ریالی میں عوامی سوروں کا سمندر سدر پردیش کانگریز بوسا ست نارانہ کی وزیر اعلی کرنکمار رڈی سے ملاقات جگن کی گرفتاری کے بعد انتخابی حلقوں میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ کڑپا کی ایم پی کو مرکز اور ریاستی حکومت نے ایک سادش کے تحت جیل میں بند کر دیا ہے ویسار کانگریز پارٹی کے رکنے اسیمبلی پرسنہ کمار رڈی کا الزام پیٹرول کی خیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس نہیں لیا گیا تو یو پی اے کی تائید واپس لی جائے گی ڈی ایم کے نے دی دھم کی الزامات ثابت کریں تو سیاست چھوڑ دوں گا وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا رد عمل ٹیمنہ نے آزادانہ تحقیخات کا کیا مطالبہ اور ملک شام میں درجن و ہلاکتوں کے بعد کئی مغربی ملکوں نے شام کے سفیروں کو ملک چھوڑنے کا دیا حکوم منگل کے دن مزید سو افراد ہلاک ہوئے شہر ہیدر آباد میں انٹرنیشنل ایڈکیشن فراہم کرنے والا واحد سکول اویسٹر اکیڈمی اسلامی ماحول اور تجربے کار اساتذہ کی نگرانی میں ڈیجیٹل کلاس رومز وسی لیبوریٹری اور کمپیٹر لائب اویسٹر اکیڈمی میں معصوم بچوں کے لیے مونٹسری اور پلیوے طریقہ تعلیم اویسٹر اکیڈمی مغلپورا اور ہیلی پتنم یہ تھا فور ٹی وی دو پیر خبرنامہ آپ دیجئے اجازت خدا حافظ